آج یو سب بھی اُل کے گولا مو میں ہے آج یو سب بھی اُل کے گولا مو میں ہے تم نے دیکھا زو دیکھا ہمارا نبی سب سے آلا ہمارا نبی میں شہر دوبارہ پیش کرتا ہوں سارے خریمین بہت کے سپائی ہیں نا جب تک زندگی کے اندر یہ سانسیں چل رہی ہیں جسم کے اندر یہ جان ہے یہ سانس چل رہی ہے سارے ختم نبوت کے پیرے دار رہیں گے نا سرکار کے پیرے دار رہیں گے نا انشاءاللہ حضور کی نکری کریں گے نا جو بھی ختم نبوت کے پیرے داروں میں ہے وہ بروزِ حشر ان کے یاروں میں ہے اس کا چہرہ چمک دے سی داروں میں ہے اس کا چہرہ چمک دے سی داروں میں ہے آج یوں سب بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوں سب بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوں سب بھی ان کے غلاموں میں ہے تم نے دیکھا زولہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمار نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر پہ کا ہاتھ اٹھا ہے کیونکہ پھر یہاں اسٹیش سے لے کے وہ آخری گیٹ تک ہر بندے کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری نعرِ غنسیہ تاجدارِ ختمِ نبوفت دونوں ہاتھوں کو لے رہا کے تاجدارِ ختمِ نبوفت دوستانے دی وقار آپ زیارت کر رہے ہیں حضور سپہ سلارِ عقیدہِ ختمِ نبوفت سبزادہ آن خطیب حسین علی باچہ سرکار کی یہ مہانہ یارمی شریف ہے یہ کمرے کی آنکھ سے دیکھیں کہ مخلوقِ خدا کے جمعِ غفیر ہے یہ ہر ماہ کی دس تاریخ کو بناورہ شریف میں منقت ہوتی ہے اور اس کی صدارِ سرکار کی فرمارے یہ حاصلے کے آخر تک حضور کی ختمِ نبوفت کا نعرہ بلند کریں تاجدارِ ختمِ نبوفت تاجدارِ ختمِ نبوفت تاجدارِ ختمِ نبوفت دمس کلندر دونے ہاتھوں کو لہرہ کر اس لیے کہ حضورﷺ کا پیغام یہی ہے کہ پوری دنیا میں یہی صدا پلند ہو جائے دمس کلندر تاجدارِ ختمِ نبوفت دوستان نے دی بقیر یہ مہانہ یارمی شریف ہے یہ کیا ہے بولو بولو یہ کیا ہے یہ کوئی فیصل آباد والی سات مار کی ختم نبوت کانفرنس نہیں یہ تو صرف آئی یارمی شریف ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ حضور سمسلار عقیدہ ختم نبوت سبزادہ والی شان سبزادہ حق خطیب حسین علی باچہ سرکار انشاءاللہ ہوتاللہ ملک پاکستان کشویر سرے کے دنیا میں انشاءاللہ ختم نبوت کی کانفرنسوں کی جال بچھا کر رکھ دیں گے کسی کونے سے بھی اگر کوئی ختم نبوت کا منکہ نکلے گا وہ پاکستان سے بار نہیں جائے گا اس لیے کہ حق خطیب حسین علی باچہ سرکار نے نہ تو دنیا داری کے لیے نہ سیاست کی ہے نہ امیری کے لیے کی ہے یہ تو وہ قلمدر ہے کہ جس کی آواز اور جس کی للکار یہ ہے کہ دشت دشت دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے ارے پیرے ظلمات میں دھنا دیئے گھوڑے ہم نے دمس کلندر دمس کلندر بول یار دمس کلندر ذرا ہوں چیہواز سے بول دمس کلندر ابھی تو یہ کوٹلی ستیوں کی درخت بھی حرکت میں آ چکے ہیں درودی بار ذرہ ذرہ اللہ کے ولی کی زیارت کر کے بول اٹھا دمس کلندر دمس کلندر دمس کلندر دوستانی بیوکار چونکہ یقیناً آنکھیں تھنڈی ہو چکی ہیں اور دل بھی تھنڈا ہونے بالا ہے دعوتی خداب چونکہ سبہ سلارے سبہ سلارے اس سے قبل انشاءاللہ تمام آباب تشریف رکھیں تشریف رکھیں بیٹھتے جائیے آئیے کیونکہ آج جن کی مہانہ گیارویں شریف ہے ان کی بارگاہ میں چند شعر میں منقبت حضور غوثی پاک پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ ایک منقبہ بارگاہ سربدی کونین کے حضور حدیعہ درود و سلام پڑھئے پڑھئے سلاللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ سرکاہ جی کے موجودگی میں میں نیا کلام سرکاہ جی کے سامنے پیش کروں گا آپ کے پیر موشن کی بارگاہ میں خدا کے فضل سے ہم پر ایسا یا آغا سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا یا آغا سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا یا آغا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا آغا سے آزم کا کس کس کو سہارا ہے سب کو ہے نا ایسے دونوں ہاتھ دے رہا کر ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا آغا سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا آغا سے آزم کا سرکاہ جی آپ کی دعا لینی ہے آخر سے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں مریدی لان تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف ہمیں دونوں جہاں میں ہے سرکاہ جی آپ کی دینی ہے سرکاہ جی آپ کی دینی ہے سرکاہ جی آپ کی دینی ہے جانا آمد خدا لکے ساتھی میرا میں ہاں آمد خدا لکے ساتھی میرا میں ہاں آمد خدا لکے ساتھی میرا میں ہاں وہ بھر تیرے دم کی وہ ہے تیرے دم کی اسے بھردو میرا پینا وہ بھرد تیرے دم کی بھردو میرا پینا تیرے میں قدر نسا کی تیرے میں قدر نسا کی تیرے میں قدر نسا کی تیرے دم سے لانتے ہیں تیرے جنبہ شہ نگاہ سے تیرے جنبہ شہ نگاہ سے وہ سیاہ آباد میں سکھے ہیں تیرے جنبہ شہ نگاہ سے آباد میں سکھے ہیں تُم نہ مہربان ہوتے تُم نہ مہربان ہوتے سب مجھے کون جان تھا تُم نہ مہربان ہوتے مجھے کون جان تُم نہ مہربان ہوتے تُم نہ مہربان ہوتے تیرے میں سکھے ہیں تیرے میں سکھے ہیں تیرے میں سکھے ہیں بس تیرا پرم ہے تیرا پرم ہے تیرے میں سکھے ہیں میری جان و دل کے مال ہم مجھے جذب تسا پہ رکھیں میری جان و دل کے مالکے مجھے ساتھ ذات رکھینا مجھے جان و دل کے مالکے مجھے ساتھ ذات رکھینا یہ جگر بری قتل ہے یہ جگر بری قتل ہے یہ جگر بری قتل ہے میرے سب تراشتو یہ عجیب پتراشا میرے سنگ تراشتو میرے سنگ تراشتو میرے سنگ تراشتو میرے سنگ تراشتو دوستان نظیب اقار دعوتی خیداب میرے تاریکت ارہبر شریعت قلندر دورا مخلص فللہ سبح سلار عقیدہ ختم نبوت سبزاد عبالی شان سبزاد آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار خصوصی خدا فرمائیں گے تمام اب آپ سے بدارش ہے کہ اللہ کے ذکر کی صدا میں آپ سارے لوگ شریع کو ہو جائیں تاکہ سی صدا میں حضور سپاہ سلار عقیدہ ختم نبوت بیر طریقت ارہبر شریعت قلندر دورا سبزاد والی شان سبزاد آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار خصوصی خدا فرمائیں گے تمام اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذکر الہی کریں کوئی زبان خموش نہ رہے شربان خموش جائیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی زبان خموش نہ رہے ذکر الہی سے سب کا کلب صاف ہو جائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کر موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ و فصل و گلو لالا کا نہیں پبند بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں یہ عطائے تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارہ سرکار غوث عظم نظر کرم خدارہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہا ہے اروز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس سوسی کو بیٹ جس کے مقدر میں اب تُو نے شفاق کرم اور میربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دیلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاق آفرماتا ہے زندگی کے بس دو ہی مشن ہے ایک تو تاجدارے ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی ختمت کرنا آج دس شبان ہے حضور غوث باق کے سدکے سے بہت بڑی تعداد میں جمع غفیر ہے چانے والوں الفتوں والوں مخبتوں والوں آؤ رضور غوث باق کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے دنیا بر میں پاکستان میں نہیں دنیا بر میں محفر یاروی شریف اپنے اپنے طریقے سے منائی جا رہی اللہ تعالی دارے مدینہ کے سدکے سے جہاں بھی کوئی یاروی شریف منا رہا ہے اللہ تعالی اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور جوسوفی ابن صفا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فلسرقار رحمت اللہ علیہ کی تحلیز پہ آئے ہیں اللہ تعالی حضور غوث باق کے سدکے سے اگر وہ کسی مرض میں مفتلا ہیں اللہ انہیں شفاہ دا فرمائے کسی مشکل میں اللہ تعالی ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے کرامتوں کا سسلہ جاری ہی رہتا ہے یاد رکھ لیجئے یہ پیغام میرا نہیں ہے یہ پوری دنیا میں یہ میرا پیغام نہیں ہے بلکہ میرا رب کہتا ہے اے مصطفیٰ جانِ رحمت ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور یاد رکھ لیجئے جس عزت وہی پاتا ہے جو حضور کے ذکر کی بات کرتا ہے حضور کی محبت کی بات کرتا ہے حضور کی عشق کی بات کرتا ہے حضور کی ختمِ نبوت کی بات کرتا ہے عزت اللہ اسی کو دے گا ہے جو حضور کی عزت کرتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں ظلیل ہوتا ہے جو حضور کی سے دل کے اندر حضور کے بارے میں کوئی بغض رکھتا ہے جس دل کے اندر محبت آ جاتی ہے اس دل کے اندر خدا آ جاتا ہے اور جس دل کے اندر حسد اور بغض آ جاتا ہے اس دل کے اندر شیطان آ جاتا ہے ہزانوں نہیں لاکھوں لوگ جو تربارے ایریا بلاوڑا شریف کے خدا میں پوری دنیا میں محبتوں سے ٹوٹی کر رہے ہیں ان کو پیغام صرف محبت کا دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ والوں کی تحلیل سے کینچی کا پیغام نہیں سوئی اور دھاگے کا پیغام دیا جاتا ہے توڑنے کا نہیں جوڑنے کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن تاجدارے ختم نبوت پہ کوئی سودہ بازی کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ایمان اس وقت تک انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر دل چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی تاجدارے مدینہ سے محبت نہیں کرتا ہے اس لئے یاد رکھ لیجئے یہ نماز روزے حج زکاة یہ صدقے اور خیرات اس وقت ہمارے قبول ہوتے ہیں جب ہم اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدارے مدینہ کے صدقے سے آپ بے کرم اور مہربانی فرمائے اے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اے بیمار بھی ہیں تکلیف بھی ہیں اور بڑی ببرکت اور بڑی رحمتوں والی اور بڑی شفقتوں والی رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے ہماری معافی بھی عطا فرمائے ہم نے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ بھی اللہ قبول فرمائے اور جو جو کسی نے پڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس مقصر سا آج کا جو دن تسویر و رات یاروی کی خاصیت کیا ہے ہمارے چتہ حمجد حضرت آدم علیہ السلام کی اگر دعا قبول ہوئی معافی ہوئی تو وہ دن تسویر کا تھا اور رات یاروی کی تھی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جب قربانی حضرت اسمائیل علیہ السلام نے دی تو دن تسویر کا تھا اور رات یاروی کی تھی آؤ اور شہدہ کرملا امام حسین عالی مقام نے جب اپنے پورے خاندان کی قربانی تھی تو پھر بھی دن تسویر کا تھا اور رات یاروی کی تھی اس لیے یاروی اس لیے ہم انواتے ہیں کسی بندے کی سنتیں بانتے جو بشکت دیتے ہیں نامِ خدا دیتے ہیں اس لیے یہ پیغام یاد رکھ لیجئے کہ درویشوں کے آستانوں سے بیتدر شر کا پیغام نہیں ملتا بلکہ حق کا پیغام ملتا ہے وہ کہتے ہیں حق پرستو کی اگر تو انہیں دل جوئی نہ کی تعانیٰ دیں گے مدھ کے مسلم ان کا خدا کو بھی نہیں پیغام آپ کی سماعت و نظر پھر انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو درباری علیہ افلاوڑا شریف سے محبت کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کرامت ختم نہیں ہو گئی کرامتیں اب بھی زندہ ہیں اب بھی فیض موجود ہے اب بھی گلستان میں پھول کھلا کرتے ہیں بہار آئے آیا کرتی ہے اب آ کر دیکھیں صوفی بن صفاہ حضرت قبل عالم پیر مسجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی تحلیز میں آج بھی کرم اور مہربان کی وہ برسات پرس رہی ہے جو بیمار آتا ہے رب اسے شفاہ دیتا ہے جو کسی دکھ میں آتا ہے اللہ اسے سکھ عطا فرماتا ہے جو کسی پریشانی میں آتا ہے اللہ اسے خوشی عطا فرماتا ہے مقصر سا پیغام آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کے اندر جو غلبہ آیا ہے پر صغیر پاک و حید کے اندر تو وہ کسی کے واضح نصیت سے نہیں آیا بلکہ حضور کرم کے غلاموں میں پوچھایا ہے جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا اگر تاریخ اٹھائے تو دیکھیں تو اگر سب سے زیادہ دین مصطفیٰ کو تغویت مہنچی ہے اور کفر کے راہے تو وہ بھی اللہ کا ایک ولی تھا جس کا نام خواجہ مویدین جشتی علی اجویری تھا اب تصویر اب دیکھیں کیا ہوا کسی کو انہوں نے بتایا نہیں کسی کے دروازے پہ نہیں گئے بلکہ تبلیغ کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں کو گٹھا کیا اور انہوں نے کہا ہر طرف کفر ہے حق کی صدا بلند کرنی ہے تو جب حق کی صدا بلند ہوتی ہے تو پھر ایسا کام ہوتا ہے جسے اگل تصور نہیں کرتی پھر نتیجہ کیا نکلا ایک پانی کا بہانہ تھا ایک پانی کا بہانہ تھا انہوں نے اپنے غلام کو کہا جاؤ ذرا جا کر اس طلاب کے قریب ہم بیٹھیں گے اور یہاں سے پانی لیں گے وضو کریں گے پییں گے عبادت خدا کی کریں گے نماز پڑھیں گے جو ہی اس طلاب کے قریب انہوں نے اپنا دیرہ ڈالا تو ہندو انہیں روک دیا انہیں کہا اس طرح ہے کہ تم ہمارا پانی خراب کر رہے ہو اسے خراب کر رہے ہو اتنے میں وہ حضور کا غلام خواجہ مہیدین چشتی علی جوری کا غلام وہ بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور ہندو تو ہمیں پانی نہیں پی نہ دیتے وہ کہتا ہے پانی نہیں دیا جائے گا تو انہیں اس طرح کیا فقیر جلال میں آیا اس نے کہا میں نہیں تو لے جا کاسا اور اس طلاب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ تجھے خواجہ مہیدین چشتی علی اجمیری نے بنایا ہے جب یہ کہہ کر طلاب کو یہ بات کہہ کر غلام کو وہ کاسا دے بھیجا تو کاسا کا رخ طلاب کی طرف کر دیا جب طلاب کی طرف کیا تو وہ کاسا پوری ایک بجلی کی کلک پڑی اور وہ کاسا پورا سمڈا تو اس کاسے میں ہو گیا اس کرامت کو دیکھ کر نوے لکھ ہندو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذکرے لائی محمد الرسول اللہ 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 ضروری سوال کا جواب آٹھ سو سال بعد بھی دینے کے لئے ہم تیار ہیں وہ کہتے ہیں کل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے عشق بچارہ نہ ملنا ہے نہ زائد ہے نہ عقیم ہے عقل کہتی ہے چل بازار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو صرف آپ کی آپ دیکھیں میں ابھی دیکھ رہا تھا لوگ تو ایک پاک پتن سے میری بین آئی ہے اور وہ اس کے احسات غلام فرید شخص کا نام بندہ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو پانچ سال سے ایسی موزی مرض میں تکلیف تھی کہ ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں اور سب سے علاج کر آیا لیکن کوئی علاج نہیں ہوا دن بدن بیمار ہوتے گئے اتنے کمزور ہو گئے کہ کسی ڈاکٹر حکیم طبیب کی سمجھ سے باہر ہو گئی اور ایک دن ابھی لائف لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ وہ دم کرائیں گے کہتے ہیں کہ آپ کا لائف آپ دم کر رہے تھے یہ یہاں پاک پتن کہاں یہاں سے جب آپ نے دم کیا میں نے ان کے سر بے ہاتھ رکھا جو ہی سر بے ہاتھ رکھا تو اکہ کی الٹی کی اور موہ سے بہت ساری کیلیں اور سوئیے جا کر باہر نکلی آپ وہ دن لے کر آج تک وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی آپ کی سماعتوں کے نظر اگر یہاں سے اگر خواجہ مویتین چشتی علیہ جویری نے قاسے میں پانی کو بند کر دیا تو ولی وہ ہوتا ہے جو یہاں سے نگاہ کرے دنیا کے آخری کونے پر شفا ہو جائے سکتا ہے نا موسیقی 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 یہ پیغام ہے میں آپ کی سمادوں کے نظر اس لیے کہہ رہا ہوں ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں ہم حضور کے غلام ہیں اور غلاموں کیونکہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو تاجدار مدینہ کی کیا بات ہوگی اس لیے یاد رکھنی جئے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کے خلاف وہی شخص آواز اٹھاتا ہے یا تو وہ ختمِ نبوت کا منکر ہے یا وہ انسانیت کا دشمن ہے اس لیے میرا پیغام اور نہ تو کسی سیاست سے ہے نہ کسی لالے سے ہے تو یہ تو سمال کے رکھے ہوئے ایک خوفِ خدا میں عشقِ خوفِ خدا میں مخلوقِ خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور دوسرا تاجدارِ ختمِ نبوت کی محبت میں دنیا بر میں تاجدارِ ختمِ نبوت کی صدا بلند کر رہا ہوں نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت سپاہ سلارِ عقیدِ ختمِ نبوت سپاہ سلارِ عقیدِ ختمِ نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے ذکرِ الہی کوئی زبان خموش نہ رہے ختمِ نبوتا but موز ڈقا پہ آنے کنھ نبوتا تاجدارِ ختمفہ پنکزتارOr میرا پہلا قدم ہے کیونکہ ہم تاجدارِ ختمِ نبوت کے غلام ہیں دربارِ علیہ بلاوڑا شیف کے خدام یا تاجدارِ ختمِ نبوت کے غلاموں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے منکر جلتا ہی رہتا ہے اور مومن خوش ہی ہوتا رہتا ہے اس لیے جو خوش ہوتا ہے وہ سوچ لو تاجدارِ ختمِ نبوت کا غلام ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا میں فرزندی یا مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضانِ نظر فانوس من کے جس کی حفاظت ہوا کرے کوئی شمعہ تجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا جسے روشن میرا خدا ہونجو بびجان ہونجو بس آپ کی ساماتوں کے نظر یہی پیغام ہوتا ہے کہ شفا من جانیب اللہ ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا جسے دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے اور خدا جسے شفا دینے پہ آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے کوئی خدا شفاہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا یہی میرا عقیدہ یہی میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے سیدہ فاق زہرہ کے صدقے سے جو میری بینیں بھی آئی ہیں جو جو ان کی مراد ہے بیمار ہیں اللہ انہیں شفاہ اطاف فرمائے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیکو سالح اولاد اطاف فرمائے انشاءاللہ نمبر دعا کا سلسلہ جو ہے وہی شروع ہونے والا ہے اسے قبل ایک بڑا پیغام انشاءاللہ اس وار صوفی ابن صفاہ حضرت کبر عالم پیر مسجد فلسرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرش مبارک جون کی اٹھانہ انیس اور بیس بروز جمعہ ہفتہ اور اطوار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اس دن تاجدار ختم نبوت کے غلاموں کا ایک جمع غفیر ہوگا اور ایک ہی صدا لگائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپاہ سلار عقید ختم نبوت تربار علیہ فلاودہ شریف حضور قبل عالم پیر مسانچفلی سرکار صاحب زادہ حق حطیب حسین علیبہ شاہ سرکار پیر مسانچفو موسیقی موسیقی یہ وہ بندہ ہے جو پاک پتن سے آئے ہیں پاک پتن سے یہ وہ مشخص آئے ہیں ان کے گھر والے ہیں یہ دیکھ لیجئے میرا خیال ہے بہت بڑا جمع غفیر ہے آپ کو دکھا سکتا ہے خادم کہ یہ ان کے مو سے اگر یہاں سے بیٹھ کر تربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے بیٹھ کر اگر بھوک ماری جائے تو انسان پائنسو کلومیٹر یا تین سو کلومیٹر دور بیٹھا اپنے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے جسم سے لوہے کے ٹکڑے باہر آ سکتے ہیں تو کیا کوئی صوفی ہے پرصفا حضرت اکیب العالم پیر مسنجب علی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور پر خالی چلے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وہی نعرہ سرکار جی کا ایک ہی نعرہ ایک صداقت میں نبوان زندہ بار ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک ہی نعرہ ایک صداقت میں نبوان زندہ بار ایک ہی نعرہ ایک صداقت میں نبوان زندہ بار ایک ہنارہ ایک صدا ختمِ نبو ور زندہ بات تاج دارے ختمِ نبو ور زندہ بات زندہ بات تاج دارے ختمِ نبو ور اللہ اللہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو حوز و کے شکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں تاج دارے ختمِ نبو تاجدارِ ختمِ نبوات اللہ نے آپ کو جتنی آواز ہی ہے اتنی آپ بلند آباز سے تاجدارِ ختمِ نبوات ایک ہی نعرہ ایک صدا ختمِ نبوات پیر مسجب کی ایک صدا ختمِ نبوات حقبت شاہ کی ایک صدا ختمِ نبوات تاجدارِ ختمِ نبوات زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوات اتنی آپ تو اتنی آپ اتنی آپ موسیقی تربارِ علیہ بلاوڑا شریف کسی کہانی اور قابط کا نام نہیں کہ تم لوگ چڑیا اور جگنوں کی کہانی سنا کر لوگوں کی عقیدیں خراب کرتے ہو جہاں رب کے کرم سے شفائیں بھی ملتی ہیں اور ززور کی محبت سے تاج دھارے ختم نبوت کا پیغام بھی ملتا ہے اس لیے میرا یہ پیغام ہے خدارہ اپنے آپ کو ذرا سملو یہ وہ دور ہے جس کے اندر کچھ کر کے دکھاؤ گے ہمارا مقابلہ کفار سے ہے اور جب ہم کفار کو توڑیں گے تو ہمارے لیے پاس رب کا کرم ہونا ضروری ہے کسی کہانی سے کفر ٹوٹتا نہیں ہے اگر یہ کسی ہندو کے پاس سے لے جاتے نہیں ٹھیک ہوتے جب یہ کرامت ہندو بھی دیکھے گا اس کے بھی ذہن و طماغ میں یہ خیال آئے گا ہاں حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں حق پرستو کی اگر تو انہیں دل جوئی نہ کی تعانی دیں گے مت کے مسلم ان کا خدا کوئی نہیں اس لیے اپنے سینوں کے اندر لالچ کو پاک رکھو دنیا داری کو ختم کر دو کہانی اور کعاوہ سے کھڑ جاؤ اگر یہ ساری چیزیں تم چھوڑ دوگے تو پھر تم پھوکیا نگاہ کروگے تو فیض ملتا ہی رہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تاج دارے ختم نبوت تو نہ ہاتھ اٹھا کر تاج دارے ختم نبوت زندہ بہ زندہ بہ تاج دارے ختم نبوت زندہ بہ زندہ بہ سپاس نارے عقیدہ ختم نبوت حضور کی بنا علم پیر مسجد علی سرکار زندہ بہ اکباچہ سرکار زندہ بہ مرضی دربار علیہ اپنا اولا شریف میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے تصور ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے آرام کے پسٹروں پر یہ آرام کرتے ہیں کتنے خوبصورت پسٹروں پر آرام کرتے ہیں میری زندگی کے تیئی سال خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزر گئے اب رات ہو یا دن کا اجالہ ہو جہاں حضور کے غلامیں وہاں میں موجود ہوں وہ کہتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو گئے معمود و عیاض نہ کوئی پندہ رہا نہ کوئی پندہ رواز اس وقت تک تمہارا خدا اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہوگا جس وقت تک ہم مارے دل کے اندر درد دل نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو مخلوق خدا کی خدمت ہے اور ایمان کے مکمل ہونے کی سب سے بڑی تعلیل اس کے مصابعہ ہیں سبحان اللہ اس لئے آپ دروارِ علیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں یہ میرا پیغام سننیجئے ان چڑیا اور جگنوں کی کہانی سنانے والوں کے چکر میں آیا نہ کریں حضور کے غلام ہیں تم ڈرتے ہو لوگوں سے ملنے کے لیے تمہارے سینے کے اندر خوف ہے میرے آقا کا تو ایک ہو کائنات جن کی خاطر بنی ہے دو جہاں جن کی خاطر بنے رب کہتا ہے اے مصطفیٰ جانِ رحمت اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا وہ ایک تپتے سہرہ میں ایک دیوانہ بوڑی ایک مچنوں بوڑی کی باگل بوڑیہ کی بات سننے کے لیے کینٹو کھڑے ہو گئے حضور کے صحابہ جب دیکھ رہے کہ بوڑیہ تپتے سہرہ میں حضور سے اپنی باتیں کر رہی ہے تو ان نے کہا بوڑیہ کے پاس کہے اور کہنے لگے تو جانتی نہیں مقامِ مصطفیٰ کیا ہے تجھے خبر نہیں یہ کائنات کے لیے کائنات میں کے لیے کائناتین کی وجہ سے رب نے بنائی ہے تو حضور مسکر آگے اور کہنے لگے اگر اس دیوانی بوڑیہ کی بات میں نہ سنتا تو کائنات میں کان سے شکل دیتا ہے اس لیے اگر آپ سنتِ مصطفیٰ پر عمل کرتے ہو تو پھر درد دل کر رکھو پھر لوگوں کے لیے درد دل رکھو لوگوں کے لیے اچھا سن کرو بلکہ لفظوں کو کھیل نہ کھیلو وہ کہتے عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی نکھا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تاج دار ختم نبو زندہ باز زندہ باز تاج دار ختم نبو دولہ ہاتھ اٹھا کر تاج دار ختم نبو سپا سلار عقیدہ ختم نبو دولہ ہاتھ اٹھا کر زکر ایلہی اندر ختم نبو انشاء اللہ تعالیٰ یہ پیغام جو تروارِ علیہ بلاوڑا شریف سے آپ کو دیا جا رہا ہے تائدارِ ختمِ نبوت کے غلاموں یہ پیغام میرے ساتھ ساتھ چلنا یہ میری زندگی کا ہمیشن ہے وہ کہتے ہیں معنی ہے کہ اس چمن کو ہم سہر کھلشن نہ کر سکیں یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چل نہیں ہے گزرے دے جدر سے ہم تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت حضور کے دونوں ہاتھوں کے غلام بلان دوں گے تاجدارِ ختمِ نبوت ایک کنارہ ایک صدا ختمِ نبوت ایک کنارہ ایک صدا ختمِ نبوت ایک کنارہ ایک صدا ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت صرف آپ کے لیے آخری پیغام ہے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ قبر کے عدیروں میں اگر کوئی روشنی ہوگی وہ تو چہرہ مصطفیٰ کریم سے ہوگی اگر میشر میں مافی ہوگی تو حضور کی شفاعت سے ہوگی اپنوں کو ہم دو بڑے قریب رکھتے ہیں لیکن جو ہی مرض و تکلیف کے اندر ہم اپتلا ہوتے ہیں جو ہی دنیا سے ہماری سانسے چلی جاتی ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سو سو ساگ سنگتے ویکے جنہ باجو ایک پل نہ گزردہ سی اشکلہ یادر رہیا لوئی لوئی پرلے بانڈا جے گھڑیے تو پرنا شاہ بھائی بن شاہ محمد گر جانین ہوئی ترنا جوانی میں ادم کے واسطے سامان تیار کرے غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت زندہ بات تاج دار ختم نبوت زندہ بات تاج دار ختم نبوت یہ خطاب ہے حضور قلمدر دورا کا جس نے یورپ کی دردی پہ گستا خانے رسولوں کو للکار کر رکھا ہے تو تو مسلمان ہے نبی کا غلام ہے لا صدا پلند کر دمباس کلندر دمباس کلندر جو جامیر نبی کا غلام ہے نارا یہ ہو غلامی رسول میں مادمی قبول ہے با دمباس کلندر دمباس کلندر دمباس کلندر دمباس کلندر دمباس کلندر دمباس کلندر بس ابھی دم و دعا کا اور یاروی شریف کی دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ دعا ہوگی اپڑے دور و پاکستان دنیا بر کے طول و عرصے پاکستان کے طول و عرصے آپ تشریف لائے ہیں اتنا لمبا وقت انتظار کے بعد ابھی شفا اور کرم کا وقت ہونے لگا ہے میں مانتا ہوں اور میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں لیکن لمع لمع ہر بار آتے ہیں تو صوفی بس صفا حضرت کبیل اعلم پیر مسجد فلسرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے شفا اور کرم پاتے ہیں اللہ تعالی آج بھی اور آج کی راج کی وسیلے سے آپ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب بتا فرمائے تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے باطل سے دب جانے والے اے آسمانے ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا اس لئے یاد رکھیں جو ختم نبوت کا بفدار ہے وہ کسی غردار سے درتا نہیں ہے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی شما جلیہ اور شما یہ قبر میں آئے گی یقین کیجئے تئیس سالہ زندگی کے اندر نہ تو کوئی مال و دولت کی لالچی خاطر نہ کوئی کسی اور شورت کی خاطر کی ہے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کوئی مرض میں کوئی تکلیف میں کوئی دکھ میں میری زندگی بھی کی بھی آخری خواہش ہے جب قبر میں آؤں جاؤں تو تاجدارے ختم نبوت کے چہرے کا تیدار ہو جائے وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شما دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجانا ہوگا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلی نہیں ہوتا محمد کے غلیموں کا کفر محلی نہیں ہوتا تاجدارے ختم نبوت زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلی نہیں ہوتا کیوں محمد کے غلاموں کا کفر محلی نہیں ہوتا حضور کے جو غلام ہیں ایسے دونوں ہاتھ لے را کر پڑھیں گے محمد کے غلاموں کا کفر محلی نہیں ہوتا اور محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من محلی نہیں ہوتا پڑھئے محمد کے غلاموں کا کفر محلی نہیں ہوتا اور نبی کے پار کے لنگل پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں آتی سوکھن میلہ نہیں آتا زبان میلی نہیں ہوتی سوکھن میلہ نہیں آتا آج سرکار سے وعدہ کریں جب تک ہماری جان ہے ہم حضور کی ختم نبوت کے پیردار رہیں گے سارے رہیں گے نا انشاءاللہ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کا کفن میلہ نہیں ہوتا ایسے لے را کر پڑھنا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں آتا آرے جو نامیں مر ستا پاچوں میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں آرے پہنے لے پیاری جو ان کا چلنے میلہ نہیں آتا دونوں ہاتھ پران کر کے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ پاس زندہ پاس تاجدارِ ختمِ نبوت اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں ہم اس کے بھی وفدار ہیں اور تاجدارِ ختمِ نبوت کے بھی پیردار ہیں بس دم اور دعا کا سسرا اس نارے سے شروع ہو جائے گا جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کریں کہ آج ہم نے کیا آخری سانس تک بھی حضور کی ختمِ نبوت کی بیرداری کرنی ہے انشاءاللہ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اللہ تعالیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت کی مسینے سے آپ سب پہ کرم اور مربانی فرمائے اور یاد رکھ لیجئے یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے عشقِ مصطفح جنت کی زمانت ہے حضور سے جو محبت کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتے تھا ہے اس لیے آپ اپنے سینے کے اندر عشقِ مصطفح ڈالیں اور میری بہنوں اور میری ماہوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے بیٹوں کے سینے کے اندر عشقِ مصطفح کی گھٹی ڈال دیں تاکہ ان کی یہ یہ گھٹی ایک ایسی گھٹی ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور میشر میں بھی کام آئے گی اللہ تعالیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت کے سب کے سے پوری انسانیت پر اپنا خاص کرم اور میربانی فرمائے امتِ مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور میربانی فرمائے جہاں کوئی بیمار ہے تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ تاجدارِ مدینہ کے صدقے سے حضورِ غوثِ پا کے وسینے سے اس میں خاص کرم اور میربانی فرمائے اور یہ پیغام صرف آپ کی سمادو کے نظر آخری بات وہ کہتے ہیں دعا کریں میری حمد سلامت رہے یہ چراغ کئی آدھیوں پہ باری ہے بس اپنے دن کے اندر محبت رکھنی ہے ہمارا تعلق کسی سیاست کسی لالے سے نہیں فقط آمنہ کے لال کی محبت سے ہے یہی پیغام ہے ابھی انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے حدِ نگاہ تک حضور کے غلاموں کا ایک جمعِ غفیر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو سیت و زدیہ اداف روائے اللہ تعالی آپ کو خیریت سے اپنی منظر مقصود تک جائے اللہ پاک آپ کی برز و تکلیف کو یہاں چھوڑ جائے اور شفاہ دے کے آپ کو لے جائے یہاں سے یہی آدھ رکھ لیجئے وفا کا پیغام کیا ہے میں صوفیِ بصفا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فلسرکار رحمتِ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو صوفیِ بصفا فرمانے لگے بیٹا تجھے پتا ہے کربلا کیا ہے میں نے پوچھا حضور آپ فرما دیجئے تو کہنے لگے کربلا وفا کا نام ہے حلالی خون کا نام ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے علی کا خون حلالی تھا اس لیے وہ وفا کر پڑا اس لیے جس کے اندر ففا ہوتا ہی ہے وہ حلالی خون جاتا لگ رکھتا ہے ہماری آخری سانس کیا ہمارے ایک ایک سانس ہمارا ایک ایک سانس حضور کی تاجہارے ختمِ نبوت پہ قربان ہو جائے سیدنے کربلا میں وعدینِ وعدیے ہیں سیدنے کربلا میں وعدینِ وعدیے ہیں دینِ محمدی کے دینِ محمدی کے دینِ وعدینِ وعدیے ہیں بولے حسینِ مولا تیری رضا کی کارتے بولے حسینِ مولا تیری رضا کی کارتے ایک ایک کی کارتے میں ایک ایک کی کارتے میں ہیرے لوٹا دیئے ہیں سیدنے کربلا میں وعدینِ 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 تا اکبر نبی جوانی کربلا کے میدان میں عباس علمدار نے اپنے دونوں بازو کٹا دیئے اللہ نے ہمیں دونوں بازو سلامت دیئے عباسی جو غازی عباس ہیں علمدار ہیں ان کے نام کے لئے ہم نے ایک ہاتھ بلند کرنا ہے عباسی عباسی نے بھی اپنے عباسی نے بھی اپنے بازو کٹا دیئے سیدنے کربلا میں سیدنے کربلا میں وعد نبا دیئے ہے سینب کے باغ میں بھی دو بھولتے میں کہتے سینب کے باغ میں بھی دو بھولتے میں کہتے سینب نے وہ بھی دونوں راہِ خدا دیئے ہے سیدنے کربلا میں وعد نبا دیئے یہ پیغام دروار ایریہ بلاوڑا شریف سے ہے ہم صحابہ کے بھی وفدار ہیں اہلِ بایت سے بھی محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم کسی کے بے عدم نہیں ہیں ہم یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں یہ پیغام سن لیجئے پیغام اس لئے آپ کی سمادوں کے نظر دے رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچیں جو یاروں کا غردار ہے وہ بھی ٹھیک نہیں جو دروالوں کا بھی غردار ہے وہ بھی ٹھیک نہیں وفا اس کے اندر ہے جو یاروں سے بھی محبت کرتا ہے اور دروالوں سے بھی محبت کرتا ہے میرے مرشدے کریم حضورِ خوصِ باگ کی یاروِ شریف کی انشاءاللہ دعا ہونے لگی ہے پس اس محبت سے یعطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدا رہا اللہ تعالیٰ تعایدارِ مدینہ کے صدقے سے ہم سبِ کرم اور میرمانی سن لے اور سن لیجئے ان خستاغوں کو کیا خبر ہے کان عزور کے خاکے بنا سکتا ہے سرِ الامہ کان سے طلب ہوئی سوِ منتحا و چلے نبی کوئی عد رہی ان کے عروج کی بلہ غلو لابے کمال ہی کشمت و جابے جبال ہی حسرہ چبیوں خسال ہی دلو علیہ بعال ہی تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت ابھی دمور دعا کا سسلا شروع ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس نیت اس ارادے سے جہاں تک آپ کی سمادوں کی نظر میری آواز مانچ رہی ہے اور جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس نیت اس ارادے سے اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ شفا من جانب اللہ ہے کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا جس کو بھی شفا دیتا ہے اسے میرا خدا دیتا ہے جہاں جہاں آپ کی سمادوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیجئے تاکہ تین خاص دبوں میں آپ سب لوگ شامل ہو جائیں 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 دوسرے دم کے لیے جہاں درد و تکلیف ہیں کوئی مریض ہے جو زیادہ بیمار ہے نیچے حالوں میں وہ اپنے سر نہیں پکڑ سکتا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرے خاص دمیں آپ شریک ہو جائیں جو زیادہ بچہ ہے دم کی نیے سلائی ہے پانی ہے تصویر ہے کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں جو جو چیز آپ نے دم کی ارادے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم کی ارادے سلائی ہے ہی 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 ہ ہی ہ 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 تین خاص دف ہو چکے ہیں اور پھر وہ ولی اقیدت رکھیں نیجئے وہ کہتے ہیں مرشد کامل اور مرید سادق ایک مرشد کامل تھا اور اس کا مرید سادق تھا جس نے نمو لکھ ہندو کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی کرائی اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا مرید ہونا چاہتا ہے گنج بکشو فیض عالم مزار نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ نمو اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو یہ اتاہی ہماری نصوت حضور غوث فاق سے ہے یہ اتاہی تستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا را نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا باد مرنے کے لاحط میں بھی اجالے ہوں گے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت میں درود و سلام پڑھیں جو پیغام بری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف کا چاہتا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیجئے بڑی ببرکت اور بڑی رحمت کی گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے لیکن دعا وہی قبول ہوتی ہے جب بھارگاہ رسالت ہم آپ میں سلامِ عقیدت ہوتا ہے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں بھارگاہ رسالت ہم آپ میں سلام کے بعد انشاءاللہ خاص دعا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اپنی جگہوں پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ دا بوند ادھر پہ گرا جانا بس کامائے کامے نوائے رضا نہ یہ درز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد ایبانا تک تھا نہ چارس راہ پڑا جانا از تو پیلے غو سے آزم از تو پیلے غو سے آزم پادشاہ سے ہے دو آلم کلنج پاک سے پیسے آلم دورے ہوں سبی کے جوان یا نبی 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 جا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی دیکھیں ہم سب حضور کی محبت کے لئے کھڑے ہیں میرے دل کی یہ خواہش ہے اب اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے نیک بندے کے وسیلے سے اللہ سرکار کی دعاوں کو رد نہیں کرتا میں چاہتا ہوں یا سلام ہم ان چراغہوں کے لیچے چراغ کر کے یہ پورے امت مسلمہ کو یہ دعویٰ دیں ہم سارے حضور کے غلام خدم نبوت کے پیرے دار ہیں جس میرے بھائی کے پاس موبائل ہے آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ لائٹ حضور کے نام پر قربان کر دیں اپنے اپنی موبائل کی لائٹ آن کر کے کام آئے گی ایسے اپنے موبائل کو لہ رہا کر دونوں ہاتھ پر ان کر کے میرے سب پڑھنا ہے سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی سب سے بھالا ہوا لا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دو لا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلقے سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آ لا ہمارا نبی پوچھ گئی جس کے آگے سبی مشلے شمہ وہ لے کے آگے لا ہمارا نبی جس کی دو بوندھے ہیں کاؤسر و سلسبی جس کی دو بوندھے ہیں کاؤسر و سلسبی اے وہ رحمت کا در یا ہمارا نبی اے وہ رحمت کا در یا ہمارا نبی ایسے دونوں ہاتھ دے را کر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ایسا ہمارا نبی لب پہ نہ دے پا کا نغمہ کل بھی تھا اور یاد بھی ہے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یاد بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یاد بھی ہے پتلا دو گستا کے نبی کو پتلا دو گستا کے نبی کو قیرت سننے سردہ ہے ان پہ مر مدنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یاد بھی ہے میں وہ سننیوں جمیلے کا تیری مرنے کے بعد میں وہ سننیوں جمیلے کا تیری مرنے کے بعد سب کا لاشا بھی کہے گا سب کا لاشا بھی کہے گا ختم نبو بن زندہ با یا ربی سلام علیکہ یا رب سلام علیکہ یا رب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مکہم ج الفتہ اکمlere عended مک مرکیں احمد بھری나 اس سورت نوؤں میں جانا کھا اس سورت نوؤں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیاں کھا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان وہ شانا سب بڑیاں مک چلنے بدل شاہ شانی ہے مد شم کے شاٹ نودانی ہے کالی زلطے اکھ مستانی ہے مقمول اقین امد بڑیاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ اے خدا دلے سہرہ بطول یا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیخ خانم واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسئ اذا وقف ومن شبن نفاسات في الوقت ومن شبن حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شبن الوسباس الخلاس الذي يوسبس في سدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدن اصنرات والمستقيم سرات والذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف اللہ ممین ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الشلاد ومما رذقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرہ هم يوقنون اولئك اداوتا من ربهم فاولئك هم المفلخون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمت الله قريب من المغسنين وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي جید وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائکته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صلید على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد اللہ اللہم بارکنا محمد وعلى آل محمد كما بارک دعلا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد سبحان ربك رب العزد أما يسفون وَسَلَاوْنَا لِلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إنشاءاللہ اگلی جمرات سے لے کر جو جمرات بزریت جمرات تک جو دروشری پڑھا گیا ہے وہ سماد کیجئے جو سرکار جی کی یہ بات یاد رکھیں یہ سرکار جی کی تربیر سرکار جی نے حکم کیا ہے اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس دربار علیہ بلعورہ شریف کے خاتمین موریدین عقیدت مند جو سات دنوں کے در دروشریف ختم قرآن پاک اور تصویات پڑھی جاتی ہیں سماد کیجئے اور آپ ہی اس خوبصورت طافلے میں شریک ہو جائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت پر تر ہو جائے سماد کیجئے کہ درود پاک کا جو ورد کیا گیا ہے ماشاءاللہ جو درود پاک کا نظرانہ پیش کیا گیا ہے درود ابراہیمی چھ لاکھ ستانوے ہزار دو سو پچاس مرتبہ پڑھ کے ملے کروایا گیا ہے اور درود سلام دو لاکھ پندرہ ہزار ساٹھ مرتبہ پڑھ کر سرکار کے بارکہ میں پیش کیا گیا ہے درود خزری سولہ ہزار ایک سو باسر مرتبہ پڑھا گیا ہے اور کلمہ شریف چار لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے سب ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ اس کے بعد اسدغفار ایک لاکھ تریپن ہزار سات سو پچاس مرتبہ پڑھی گئی سورت کوسر ستونجہ ہزار مرتبہ پڑھی گئی اور سورت یاسین سات سو گیارہ مرتبہ پڑھی گئی درود غوثیہ ایک لاکھ چودہ سو مرتبہ پڑھی گئی دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہتے جائیے اور اس کے بعد سورت اخلاص چون سٹھ ہزار چرانوے مرتبہ پڑھی گئی اس کے بعد درود اکبر آٹھ ہزار مرتبہ پڑھا گیا اس کے بعد سورت کاہ تین بار سورت فاتحہ سترہ بار سورت رحمان چوہتر بار سورت واقعہ پینتیس بار سورت مزمبل ستانوے بار درود تاشیف ایک سو پینسٹھ بار درود امی پندرہ سو بار درود فاتحہ سو بار دعائی جمیلہ سات بار قرآن پاک مکمل جو پڑھے گئے ہیں وہ چار مرتبہ پڑھے گئے ہیں کہیں سبحان اللہ سورت محمد چودہ بار سورت مقدس سات بار سورت تقاصل دو سو بار سورت نادیہ سو بار درود نادیہ سو بار درود ناری سات بار سورت بکرا چودہ بار پڑھی گئی یہ کملی والے کا صدقہ ہے جب اللہ والوں کی انسان قریب آتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بلاند کرتا ہے دونے ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت سفا سلارے عقیدہ حتم نبوت تربار علیہ پلاوڑا شریف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے جو کلام پاک پڑا گیا ہے نطلہ اپنے عبیب کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول ہو منظور فرمائے اور آج کی اس وبرکت رات کے وسیلے سے دنیا بھر میں جو بیمار ہیں تکلیف میں کسی مصیبت میں حضورِ غوصفا کے مسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ نصیب ادا فرمائے اور جو لوگ یہاں صوفی بسفا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد فلسرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں جو ان کی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ تاج دارے مدینہ کے سنکے سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اے اللہ جو مزور ہے اسے چلنے کی تفیق ادا فرما اے اللہ جو بے زباہ ہے اللہ اسے زباہ ادا فرما اے اللہ جو سن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسے سماعت ادا فرما اے اللہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اسے نکال کر اللہ اپنے حبیب کی محبت ڈال دے اے اللہ جو بی مراد دے کے اے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو قبول فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح اولاد اتاب فرما اے اللہ جو کسی سے دور ہے اے اللہ اس کی دوری کو ختم کر دے اے اللہ جہاں بھی کو پریشان حال ہے اے اللہ جس طرح تو رب العالمین ہے اسی طرح تیرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت العالمین ہے ان کے صدقے سے پوری کائنات پر اپنا خاص کا رب اور مہربانی فرما اے اللہ دنیا بھر میں جو موزی مرض میں مرتلا ہیں اللہ تعالیٰ حضور کی رحمت اللہ کے صدقے سے پوری انسانیت پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تُو اپنے حبیب کے صدقے سے امبر کرم اور مہربانی فرما گتے عدل کریں تاں تھر تھر کمن اچھیان شانہ والے فضل کریں تاں بخشے جاون مہور کے بھی مو کالے اے اللہ تیرے عدل کی بات نہیں تیرے فضل چاہتے ہیں تیری رحمت چاہتے ہیں تیرا کرم چاہتے ہیں تیری مہربانییں چاہتے ہیں اے اللہ تیرے جتنی بڑی تیری ذات ہے اس کو مطابق ہمیں عطا فرما اے اللہ جتنی تیری بڑی ذات ہے اس کے وسیع اس طرح طریقے سے ہمیں با فرما اے اللہ بروز حشر اے اللہ باوزر حشر حضور کی ہمیں شفاق نصیب فرما اے اللہ جب ہمیں اس دنیا سے گزریں تو ہماری زباں بھی ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کے چہرے کی پہچان نصیب فرما ابھی جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دماؤں کو سننے والا اور قبول فرمنے والا ہے آمین 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 احامین 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 اللہ حافظ دروارے دیا بلاوڑا شریف